دوستو اگر آپ بھی رشب پنت کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشے گا دوستو اپنے ٹیم ڈلی کو یادگار جیت دلانے کے بعد کپتان رشب پنت نے اپنے ہیڈ کوچ ریکی پونٹنگ کے پیر چھو کر کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا اور ریکی پونٹنگ کا شروعات لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگہ تھی نہیں بولکہ پورا اسٹیڈیوم حیران رہ گیا تو آخر کیوں اچانک ریکی پونٹنگ کے چھوے رشب پنت نے پیر یہ نظارہ دیکھ کر کیسا تھا خود ریکی پونٹنگ کا ریاکشن کیسے گروہ اور شش کے پرمپرہ کا پالن کرتی ہوئے رشب پنت جھگ گئے ریکی پونٹنگ کے چرڑوں میں یہ خوبصورت لمحہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشب اور کیل راہل میں کون سب سے خطرنا کھلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ارور جیڈلی کے میدان پر دلی کیپٹلز اور لخنو سوپر جائنٹس کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گیا اس مقابلے میں ٹاوس کیل راہل نے جیتا اور پہلے دلی کو ولبازی کے لیے آمنترت کیا لیکن ان کا یہ فیصلہ ان کے پاکشے میں نہیں رہا کیونکہ دلی کی ٹیم نے بیس اوبر میں لخنو کی گیندبازوں کی بیر اہمی سے کھٹائی کرتے ہوئے ان کے سامنے چار ویگٹ کھو کر دو سو آٹھ رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا دلی کی طرف سے اس میچ میں ابھی شیک پوریل نے تہتیس گیندوں پر انٹھاون رن بنائے تو وہیں انٹھ میں ٹرسٹن سٹپس نے بھی پچیس گیندوں پر سن تاون رنوں کی پاری خیلی اور اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچ رہا دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری لخنو کی شروعات کافی خراب رہی چھووالیس رنوں کے سکور پر چھار بلے باز پاویلین چلے گئے نکولاس پورن اور آیوش بدونی نے مل کر ٹیم کی پاری کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اپنی ٹیم کے لیے ایک سٹھ رنوں کا یوگدان دے کر نکولاس بھی پاویلین چلے گئے وہیں آیوش نے بھی کیول چھے رن بنائے اور انٹھ میں کرنال پانٹیا اور ارشد خان نے ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کی ارشد توفانی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے ڈلی کے گیندبازوں نے میچ کو پلٹے ہوئے اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت 19 رنوں سے دلا دی اور اس مقابلے میں لکھنو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ڈلی کے جیت دیکھ کر ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا لیکن وہی لکھنو کی ہار دیکھ کر فینس کافی نراش ہو گئے ڈلی کا کھیما خوشی سے جھوم رہا تھا لیکن آپ کو بتا دے ڈلی کے اس میچ میں جیت سے زیادہ چرچہ ایک ایسے لمحے کی ہو رہی ہے جس نے کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا جی ہاں جب سب ہی کھلاڑی ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اس درمیان ڈلی کے کپتان رشاپانت اپنے ہیڈ کوچ ریکی پونٹنگ کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور جاتے ہی انہوں نے ان کا پیر چھو لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو خود ریکی پونٹنگ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی حیران ہو چکے تھے لیکن تورانت ریکی پونٹنگ نے رشاپانت کا گندہ پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا لیا اور پھر رشاپانت کا پیٹھ تھپ تھپ آتے ہوئے ریکی پونٹنگ نے انہیں آشروات دیا ساتھی جیت کی بودھائی بھی دی لیکن اس لمحے نے ہر کسی کا دل جیت لیا پھر رشاپانت اور ریکی پونٹنگ دیر تک میدان میں ایک ساتھ بادشت کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہر کوئی دونوں کے لمحوں کو دیکھ کر سلام کر رہا ہے اب یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل ہو رہا ہے لوگ اسے کافی پسند کر رہے ہیں ریکی پونٹنگ کے چاہنے والے فینس اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن رشاپانت نے گروہ اور شش کی پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے کروڑوں کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے رشاپانت اس بار اپنی ٹیم دلی کو آئی پیل کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں دلی کے خلاف ہار کے بعد پھوٹا لخنو کے ٹیم کے مالک سنجیو گوئنکا کا گزہ ہار کے بعد کھیل راہل کو لے کر دے دیا سنسنی مچ شادینی مالا بیان جی ہاں دوستوں دلی اور لخنو کے بیچ کھیلے گئے میچ میں دلی کے ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد لخنو کی ٹیم کے مالک سنجیو گوئنکا کافی زیادہ نراش دکھائی دیئے اس دوران انہوں نے ہار کے بعد کھیل راہل کو ذمہ دار بتاتی ہوئے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار ہار کے بعد لخنو کے ٹیم کے مالک سنجیو گوئنکا نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو انڈی تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشاپانٹ اور کھیل راہل میں کون خطرناک کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے لخنو اور دلے کے بیچ دلے کے گھرے لو میدان پر رومان شک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں لخنو کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اس بیچ دلے کی ٹیم نے دو سو آٹھ رن شار ویکٹ کے نقصان پر بیس اوبر کے اندر بنائے تھے جہاں پر ابھیشیک نے سروادھیک انٹھاون رنوں کا یوگدان دیا تو وہیں ٹریسٹان اسٹب سے سنتاون رن بنا کر ناباد رہے وہیں گپتان رشاپ پنت نے تیس رنوں کی پاری کھیلی حالانکہ اب اس کا پیچھا کرنے کے لیے لخنو کی ٹیم میدان پر آئی جہاں پر لخنو کی ٹیم نے چھووالیس رنوں کے سکور پر پانچ اوبر میں اپنی چار ویکٹ دے دیئے جس کے کارڑ لخنو کی ٹیم کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور لخنو کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی جس کے بعد لخنو کی ٹیم کے مالک سنجیو گوئنکا کا حیران کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں لخنو کی ٹیم کے مالک سنجیو گوئنکا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لخنو اور دلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دلی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہماری لخنو کی ٹیم کا اتنا زیادہ خراب پردرشن کیسے دیکھنے کو مل رہا ہے لخنو کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بےہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں لیکن پھر بھی ہماری ٹیم جیت درش کرنے میں دکتوں کا سامنا کرتی دکھائی دی رہی ہے آج ایک بار پھر سے دلی کی ٹیم کی طرف سے کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن کیا لیکن لخنو کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بےہتر پردرشن نہیں کیا اس بیچ لخنو کی ٹیم کی ہار کے اصلی ذمہ دار کپتان کیل راہل ہیں جنہوں نے اس میچ کے اندر ابھی پچھلے میچ کی طرح خراب بلے بازی کی اور خراب کپتانی کی ہے جس کے کاروڑ آج ہماری لخنو کی ٹیم کو دلی کے خلاف بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئی کہا کہ اس میچ میں لخنو کی ٹیم کی طرف سے کپتان کیل راہل ہار کے اصلی ذمہ دار ہیں میرا ماننا ہے کہ لخنو کی ٹیم کے کپتان ہونے کی ناتیں کیل راہل کو کافی زیادہ اچھی بلے بازی کرنی شاہیے تھی ساتھی میں ان کا اچھی بلے بازی کرنے کے ساتھ شاندار کپتانی کرنی شاہیے تھی جو آج دیکھنے کو نہیں ملا اگر ان کی ٹیم کے پاس بےہترین گیندباز ہیں تو پہلے اپنی بلے بازی کرنی شاہیے تھی لیکن آج لخنو کی ٹیم کے کپتان نے ایک بار پھر سے خراب نرڑے لیا اور آج پہلے بلے بازی کرنے کے بجائے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی بلکل غلط ہے کیونکہ یہاں کے ریکارڈ کے انسار بھی گیندبازی کرنے والی ٹیم کو پہلے لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کیل راہل کو اچھی بلے بازی اور بےہترین کپتانی سنیچ میں کرنے کی ضرورت تھی اور ایسے میں میرا ماننا ہے کہ انہیں رشہ پنت سے فلحال کے ستھتی میں کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لکھنوں کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارڑ کیا تھا کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو اگر آپ بھی رشہ پنت، ٹرسٹن سٹبز کو بہترین کھلاڑی ماتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لکھنوں کو گھر میں بلا کر بری طریقے سے پیٹ کر پنت کی سینہ نینہ آج لکھنوں کے چار ٹکڑے کر ڈالے ہیں آپ کو بتا دے کہ ابھی شے کپوریل، شے ہوپ، رشہ پنت اور ٹرسٹن سٹبز نے خاص سور پر دلی کے خلاف اتنے چھکے لگائے کہ کیل راہول کا سر چکر آ گیا کیسے تابڑ توڑ بلے بازی سے آج کیل راہول کی سینہ کو دلی والوں نے چپ کر آ کے رکھ دیا اور ان کی اس تابڑ توڑ بیٹنگ سے ہی کیسے میچ ختم ہو چکا تھا آپ کو اس تابڑ توڑ بیٹنگ کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پنت کیل راہول اور سیمسن میں سب سے بہتر وکٹ کیپر بیٹسمن اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس ختم ہونے کو آیا ہے اس کا چونسٹوہ مقابلہ حال فلال میں دلی اور لکھنوں کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا دیکھیں ویسے تو دونوں ہی ٹیمیں زندہ ہیں ابھی بھی پلے آف کی ریس میں چودہ انکوں کی پرابطی کر لے تو لیکن آج مقابلہ تھا کرو یا مرو دلی اور لکھنوں کو اپنے اپنے دو انکھ آسل کرنے تھے لیکن دو انکوں کی بھوک دو سو پندھ کی دلی میں زیادہ دکھی ان فیکٹ اتنے زیادہ دکھی کہ پرلے بازی سے ہی میچ کو انہوں نے ختم کر دیا تھا دوستو دلی کی ٹیم اس میچ میں پہلے بیٹنگ کر رہی تھی جیک فریزر میکرک جو اس ٹیم کے اصلی ہیرو ہو رہے ہیں سیزن میں پوشنے پر آؤٹ ہو گئے اب نگاہیں تھی ابیشک پوریل شے ہوپ رشاپند ٹرسٹن سٹبز جو اس ٹیم کا میڈل آرڈر ہے ٹیم کی اصلی جان ہے اور دوستو یقین مانیے انہیں میں سے ہر ایک کھلاڑی نے آج لخنوں کے ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھتی ہے شروعات کرتے ہیں ابیشک پوریل سے دوستو تیتیس گیندوں میں چارل چھکے پانچ چوکے لگا کر ایک سو پچھتر کے سٹرائی گرنٹ سے یہ کھلاڑی شے ہوپ کے ساتھ اٹھاون رن تو اپنی اننگ میں بنا چکا تھا انفاکٹ شے ہوپ کون سا کم تھے وہ بھی ستائیس گیندوں میں اٹھیس رن بنا کر گئے اور ان کی پارٹنرشپ کے بل پر ٹیم کا سکور جو دو پر ایک وکٹ تھا نا وہ سیدھا چورانوے پر پہنچ گیا یعنی کہ اگلا وکٹ جب تک گرا شے ہوپ کا تب تک چورانوے پر دوسرا وکٹ گرا تھا حالانکہ دوستو عبیشک پورل کا وکٹ بھی 111 پر نپٹ گیا اور وہ بھی اٹھاون پر چلے گئے لیکن پھر دوستو رشاپ پنت اور ٹریسٹن سٹپس نے وہاں سے ٹیم کو سمبالا اور کیا خوب سمبالا کپتان پنت آج چکے نہیں چوکوں میں ڈیل کر رہے تھے پانچ چوکے لگائے اور تئیس گیندوں میں تئیس رنگی پاری کھلی لیکن ٹریسٹن سٹپس یہ تو نہ جانے کون سا سٹیرویڈ آج کھا کر آئے تھے کیونکہ دوستو پنت کے آؤٹ ہونے کے بعد جہاں گیم سلو ہوتا نظر آرہ تھا تو وہاں انہوں نے اپنا گیم اتنا تیج کر دیا کہ پورا میچ ہی پاس فور وڈ ہو گیا پچیس گیندے دوستو ٹیسٹ کا سٹریک ریٹ چار اچھکے تین چوکے اور ستاون رنگ کی ناباد پاری اس جہاں باز نے کھیلی اور سولہ آور میں جس ٹیم کا سکورر ڈیڑھ سو تھا اب 202 آور ختم ہوتے ہوتے اس کا سکور 208 ہو چکا تھا ان کے سو تاون رن واقعی میں نایاب تھے دوستو ان فیکٹ ان کے ساتھ میدان میں دس گیندے میں چودہ رن اکشیر پٹیلیں بھی لگائے جس سے کہ دوستو ٹیم کا ٹوٹل اٹھ کر 160 سے اب 208 پہنچ چکا تھا یعنی کہ ٹارگٹ ملا دوستو نو کا دوستو دلی کے میدان میں جہاں بلے بازی اتنی بھی زیادہ آسان نہیں ہے اس پچھ پر دوستو دلی واروں نے یعنی جو لکھنوں کو واقعی میں ایک زبردہ سٹارگٹ دیا ہے دوستو ماننا پڑے گا پنت کے پرباو کا ٹیم میں آتے ہی انہوں نے ایک بھوچال لکھ رکھ دیا ہے رشب پنت کی بلے بازی مانو خراس ہونا دوستو رشب پنت نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایسا سکور بنایا ہے جسے کیل راول کی ٹیم اتنی آسانی سے چیز نہیں کر پائے گی لیکن آپ سب ہی پنت ٹریسٹن سٹبز اور باقی کھلاڑیوں کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دے گا